ستافل کی آئس کریم ویسدہ نہیں ہے میڈیم سائز ستافل میں یہاں پر بینج میں یہ نکال رہی ہے بینج سکوز اسے ہمیں سکوز میں ایک 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 سنتکا ستافل کے ساتھ دیکھیں ایک سیتا فرمک میں یہاں پر دیکھئے اس میں ڈال کر اچھے سے اس کے پلپ نکال دوں گی بینجے الگ سے ہو جائیں گے اور اس کے جو بھی مطلب پلپ سے وہ بھی الگ سے ہو جائیں گے تو دیکھئے یہ میتھڑ اچھا ہے اگر آپ ایسا نکالنا چاہے تو ایسا نکالیے یا پھر آپ چھنی میں ڈال کر اچھے سے اس کو وزکر کی مدد سے آپ تھوڑا سا گول گھوما دیجئے اچھے سے رونڈ رونڈ اچھے سے نکل جاتا ہے وہ بھی تو دیکھئے میں تو اسی مدد سے نکال دی ہوں یہاں پر اور یہاں پر وہ پلپ کو میں نے اس میں تھوڑا سا لائٹ دودھ ملا کر پلپ کو اچھے سے وزک کر لیا ہے میں نے ہینڈ وزک کی مدد سے تو دیکھیں یہاں پر میں امول ویپنگ کریم لے رہی ہوں اس میں 30% فیٹ ہے اسے ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا شیک کر لیں گے ہم دیکھئے یہاں پر ون کپ سے تھوڑا سا کم میں یہاں پر ویپنگ کریم لے رہی ہوں اتنی خاص مجھے پسند تو نہیں آئی ہے یہ کریم میں ہر بار جبھی بھی کیک بناتی ہوں یا آئس کریم بناتی ہوں میں ٹروپولائٹ کی ویپنگ کریم یوز کرتی ہوں مجھے امول کی کریم تو اتنی زیادہ ویپنگ کریم پسند نہیں آئی ہے چلیے اس بار تو چلیے اب ہم ٹرائی کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے کریم اچھے سے ویپ کر لیا ہے اچھے سے ویپ کر کے چلا رہی ہوں میں سپیڈ کا بٹن پریس کر کر اسے سے میکزمم لیول پر چلا رہی ہوں میں دیکھیں یہاں پر میں نے چھوٹے کپ سے شگر پی سیو بھی دالی ہے میں نے پاورڈر شگر دالا ہے اور یہاں پر میں نے امول کی جو مٹھائی میٹ رہتا ہے وہ میں نے دالا ہے آپ چاہے تو کنڈنس ملک بھی دال سکتے ہیں اور جس کپ سے میں نے یہاں پر پاورڈر شگر دالا ہے وہی کپ سے میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ملک بھی اٹ کر لیا ہے تو دیکھیں ملک اٹ کرنے کے بعد ہم جو یہاں پر ستافل کے پلپ کو ہم نے جو اچھے سے ویس کر کے رکھا تھا وہ میں یہاں پر اچھے سے ملا لوں گی اس میں کریم میں ملا کر دیکھیں میں نے یہاں پر ایک جو میں پاس ایک ٹین پڑا ہے اس میں میں یہاں پر اس سارے کو دال کر ہم آئس کریم اپنی ریڈی کر لیں گے دیکھیں یہاں پر میں دال چکی ہوں اس میں ساتھ پورا سا اب دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو فریزر میں رکھتے وقت کا تو میرے سے ویڈیو مس ہو گئی تھی یہ نکالتے وقت کا مطلب جب میں نے 3-4 آرٹس رکھا تھا پھر اس کے بعد میں نکال کے اس کو اچھے سے مکس کر رہی تھی پھر اس کے بعد میں نے اسے 6 آر رکھا تھا تو دیکھیں میں نے یہاں پر اسے نکالا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کتے اچھے سے بن کر ریڈی ہو گئی ہے ہماری ستافل کی آئس کریم یہ موسم ہے ستافل بہت ملتے ہیں بہت ہی ستافل کا موسم ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ستافل کی آئس کریم تو دیکھیں کتنی اچھے سے نکال رہا ہے کتنی اچھے سے بنی ہے آئس کریم امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میری اس ریسیپی پسند آئے گی تو دیکھیں میں یہاں پر ایک ایک کر کے ستافل کے سکوپس اٹ کر لوں گی دیکھیں کتنی ٹیسٹی بنی ہے یہ آئس کریم کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی تھی آئس کریم دیکھئے گائز آپ کو بھی اگر میری پلیز ریسیپی پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ دیکھتو رہے ہیں بٹ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں چینل تو پلیز اگر آپ کو بھی میری ریسیپی پسند ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریے